جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں پنسٹیا بہت زیادہ برائٹ پلانٹ ہے جب یہ اپنے شباب پہ آتا ہے تو گارڈن کی شان بن جاتا ہے بس اس کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اس کے پتے کا کلر جو ہرا ہو جاتا ہے لال ہونا بند کر دیتا ہے یا پنک ہے تو پنک ہونا بند کر دیتا ہے صرف ہرا ہرا آتا ہے تو آج ہم جانیں گے کہ اس کا کلر کیسے بدلے ہیں دوستوں میدانش خان بی ایف این لینڈ اس کے پر آپ کے سامنے میں پھر ایک اور نئے پودے کی جانکاری لے کر آیا ہوں آج ہمارے پاس ہے یہ پنسٹیا کا پودا یو فورویا کی ورائٹی ہے میکسکو کی خاص پریجاتی ہے وہیں پیدا ہوتی ہے یہ مول لیماسی وہیں کا ہے سب لوگ اس کا پودا تو خرید لیتے ہیں اس کے ساتھ بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے پتے لال ہونا بند کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ دیکھ کر یہ آتی ہے کہ یہ پودا بہت اچھا ہرا بھرا ہو جاتا ہے سب چیز ہو جاتی ہیں مگر یہ لال ہونا بند کرتا ہے اس کا پتے لال آنا کم ہو جاتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس کلور اس میں تین چار کلر آتے ہیں اس میں یلو کلر بھی آتا ہے اس میں ریڈ بھی آتا ہے پنک بھی آتا ہے مگر پتوں کا کلر آنا بن ہو جاتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ اپنے پودے کو لال کس طریقے سے کریں اس میں کلر کیسے لے کے آئیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ابھی جو سیزن چلا ہے آگستہ کا سیزن ہے آگستہ کے اندر سب سے پہلے آپ اس کی پروڑنگ کریں اس کی کٹنگ کر دیں ہلکی ہلکی ہلکیزی کٹنگ کرنے سے ہی ہوگا یہ کہ اس کے اندر نائے نائے بنچز آئیں گے بھی آپ دیکھ رہے نہیں بلکل بھرا ہوا بلکل گوشی پلانٹ ہے بلکل اچھا بھرا ہوا ہی میں اس کو پھر بھی کٹنگ کروں گا اور کٹنگ کرتے کرتے آپ کو اس کی پوری انفرمیشن دہتے جاؤں گا اس کو کٹنگ یہ کرنا ہے کہ اس کا جو شروعاتی تنہ جو ہوتا ہے شروعاتی جو اوپر کی جو موح ہے یہاں سے ہمیں زیادہ زیادہ 3 سے 4 انچ کا حصہ ہمیں کٹنا ہے تاکہ یہ اور زیادہ گوشی ہو سکے کوئی شارپ آپ مٹیریل لے لی آپ کے پاس جو بھی ہو کٹر بغیرہ ہو آپ اس سے کٹیں اور ہلکا ہلکا اس کا پرون کریں آپ ہلکی پروننگ سے کیا ہوگا کہ جتنا آپ زیادہ اس پودے کو کٹیں گے ویتنا زیادہ یہ گوشی ہوگا اور ویتنے زیادہ اس میں نئے نئے کلے پیدا ہوں گے نئے نئے کلے آئیں گے اور اس سے اس پودے کی گروہ اچھی ہو جائے گی فٹان بہت اچھی ہوگی تو پتے زیادہ آئیں گے تو پھر آپ کا پودہ جو ہے گروہ اچھی کرے گا آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے میں نے اس پودے کو کٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئے پتوں کو لال نہ ہونے کی کہ پتے لال کیوں نہ ہوتے تو اس پودے کے اندر سب سے جو مہن چیز ہے ایک تو خاد ہمیں اسے خاد لگتار دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں اسے فل دوپ میں رکھنا ہے جتنی زیادہ اسے دوپ دے ساکیں بلکل دیں اور گرمیوں کے موسم میں آپ کو اسے بلکل چھام میں رکھنا ہے ایک طریقے سے کی ٹو این ون پلانٹ ہے انڈور آؤٹڈر دونوں میں کام کرتا ہے گرمیوں میں یہ چھایاں کا پودا ہو جاتا بلکل ہرہ پلانٹ اس سردیوں میں یہ آؤٹڈر کا پلانٹ بن جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے سردیوں کے اندر جائے بھار رکھیں بلکل دھوپ کے اندر پانی اس کو آپ کو زیادہ نہیں دینا ہے اس کی مٹی ہمیشہ نم رکھنی ہے مگر پانی بھرا ہو نہ ہو پانی صرف مٹی نم رہے کوکوپٹ میں آپ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ گوشی ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں میرا جو سوائل میڈیا ہے وہ میرا جو میجک میشہ جو ہوتا ہے جس میں ہم ایک پارٹ جو ہے کوکوپٹ لیتے ہیں ایک پارٹ گارڈن سوائل ہے ایک پارٹ آپ کا کوئی بھی ایک خاد لگا لیں تھوڑی بوتا آپ اس میں ریٹ ڈال دیں اب آپ نے دیکھا کہ اس کو جب ہم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر ایک طریقے کا یہ لاروہ نکلتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا بچوں سے ہمیں اسے بچانا چاہیے مگر ایسا زیادہ نقصان دے نہیں ہے ہاں بچوں سے جب اس کی کٹنگ کریں تو اس کے لاروے سے بچانا چاہیے تو میرے پاس یہ جو ہے یہ فنجی سائیڈ ہے آپ کوئی بھی فنجی سائیڈ لے سکتے ہیں میں نے اس کا لیکوڈ بنا کے رکھ رکھا میں ہماری نرسری پہ اس کا یوز کرتا رہتا ہوں اس کے اندر میں نے کوئی بھی فنجی سائیڈ لے کے اس میں ایک خوپرے کا تیل ملا کے اس کا لیکوڈ جیسا بنا لیا ہے اور لیکوڈ ایسا ہے کہ بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے میڈیم اس کا ہے اور اس کو آپ کو کہ کرنا ہے کسی بھی بریش وغیرہ کی سائیتہ سے ہلکا ہلکا اس کے اوپر ڈپ کر دنا اس سے ہوگا یہ کہ اس پودے کے اندر بھی کوئی فنگس نہیں لے گا اور اس کا لاروہ کسی کے اوپر بھی ٹچ نہیں ہوگا جس سے اس کی سکن وغیرہ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی بچوں کے لیے کئی بار بتاتے ہیں کہ آم فل ہو جاتا ہے باقی اور کوئی دکھت نہیں ہے آپ بے دھڑکے سے کٹ سکتے ہیں آپ کو اس میں خاد کی ماترہ خوب بڑھانی ہے ہر پندرہ بیس دن کے ان جیسے ہی سردیوں کا سیزن شروع ہو جائے اب جیسے آپ موسم دیکھیں گے موسم تھنڈا ہونے والا ہے تو اسے تھنڈے موسموں کے اندر جب سردی کا موسم شروع ہوگا تو اس میں آپ کو اسے فل دوپ میں رکھنا ہے آپ جتنی زیادہ اسے دوپ دیں گے اس کا جو نورمل ٹیمپرچر ہوتا ہے اس پودے کو جو بہت زیادہ پسند ہے وہ اٹھارہ ڈگری سے لے کے چوبیس ڈگری تک کا اسے ٹیمپرچر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے آپ اسے ٹیمپرچر میں ر بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے کلر فل بنا لے گا اس کے پتے کلر فل ہوتا ہے اس کا پھول نہیں ہوتا پھول تو اس کا نورمل ہوتا ہے پتوں کے بیچ میں جو سینٹر جو ہوتا ہے وہاں سے اس کا پھول الگ نکلتا ہے پتے کلر فل ہو جاتے ہیں آپ اس کو نائٹروجن کی ماترہ جب بڑھا دیں گے تو آپ یوریا خات کا ہلکا سا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اس کا یوریا کا استعمال کریں گے تو اس میں نائٹروجن کی ماترہ بڑھ جائے گی اور اس کے پتے لالوں نہ شروع ہو جائیں گے اسے دھوپ ملے گی تو اسے بھی اس کے پتے لال ہوتا ہے پانی میں نے آپ کو بتایا آپ پانی اس کو نمی بنا کے رکھیں بلکل ڈرائے مت ہونے اگر ایک بار بھی یہ ذرا سا موڑ جاتا ہے پانی کی کمی کے وجہ سے تو دوبارہ ریکوور ہونے میں کافی ٹائم لیتا ہے تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے تیسری بات یہ کہ آپ اگر تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں برفیلے علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ اسے بلکل بھی ڈائریکٹ ایسی جگہ مت رکھیں جوہ جس سے یہ پودا افکٹ کرے تو ہمیں ایسی جہاں پر رکھنا ہے بلکل اگر آپ کا نورمل آپ کا ٹیمپرچر ہے بھی اٹھارہ ڈگری سے لے کے بیس ڈگری تک کا تو آپ اس میں آرام سے سرکھ سکتے ہیں میں نے اب اس کی کٹنگ کر دی اب جہاں جہاں میں اس کی کٹنگ کری یہاں سے دوبارہ فٹان لے گا اور بہت زیادہ گوشی ہو جائے اور آپ اسے دوب میں رکھیں گے تو دوب میں رکھنے سے اس کے پتے ایک دم لال آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے ستمبر مہینے سے س ستمبر اکٹوبر سے اس کے پتے لال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مارج اپریل تک جو ہے لال لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو نئے پتے آتے ہیں اس میں دوبارہ جو ہے اس کے اندر ہرہ پنانا شروع ہو جاتا تو آپ بلکل بھی اس پودے کی ٹنشن نہ لیں بہت ڈھیٹ پودا ہوتا ہے ویسا نورملی بہت اچھا چلتا ہے جب اس میں پتی آنا شروع ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ اٹرکشن یہی کرتا تو اب ہم جو ہے میں آپ کو دکھاؤں اس کی سوائل دیکھیں میں نے بلکل نمی دار اگر رکھی اس کی سوائل یہ بلکل دیکھئے نمی اسے نمی چاہیے اگر اس کی نمی ختم ہوگی تو یہ پودا جو ہے بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے مرنا شروع کر دیتا ہے تیسری بات یہ کہ فرٹی لائزر آپ کو اسے دیتا رہنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمپوسٹ ہو گوبر خاد ہو یا ورمی کمپوسٹ ہو آپ کو پندرہ بیس دن میں مہینے بر کے اندر آپ کو اسے لگاتار فیڈ کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ اپنے کیونکہ اسے فرٹی لائ ٹائم نہیں لیتا پندرہ سے بیس دن کے اندر بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور جب آپ نے اس کی کٹنگ کری وہ کٹنگ کرنے کے بعد اگر یہ اس جگہ سے سوکنے شروع کر دے تو آپ اس سے کو دوبارہ کٹ دیں اس میں کئی بار ہو جاتا ہے کہ ہم جب کٹ کرتے ہیں دوہ لگانے کے باوجود بھی سوکنے شروع کر دیتا ہے نورمالی تو نہیں سوکتا اگر کئی بارہ ہی سوک جایا تو آپ اسے پھر دوبارہ وہاں سے پھر کٹ دیں کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھا پودا ہو رہا ہے اب میرا بہت ہیلی پودا آپ اس کا اسٹم دیکھیں بہت اچھا ہو رہا آپ جتنا کٹیں گے بہتنا زیادہ بھرتا جائے اور اس کو یہ جو میں نے گٹھان دکھا رہا ہوں آپ کو اس گٹھان تک آپ کو صرف اسے ایسا گاڑنا ہے ایسا آپ اسے گاڑ دیں اور ہلکا سا پانی دیں اور دو چار آٹھ دن آپ اس کا زیادہ دھیان دیں پانی بلکل لیمیٹیڈ ڈالیں بس پانی کا پھوار اس پر آپ پڑھتے رہیں ڈالتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ پودا آپ کے اندر نمی بنا کے رکھے گا اور بہت جلدی اس کے اندر جنے آنا شروع ہو جائیں گے میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ایک اور نئے پودے کے ساتھ